چرچہ کر رہے ہیں کہ آخر اب امیت شاہ نے بھی کہہ دیا ہے پروفیسر اکھل سوامی جی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آنا چاہتا ہوں امیت شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر راہل گاندھی جا کیوں نہیں رہے ہیں اس سزا کے خلاف اوپری عدالت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں اور اب یہ چرچہ کا وشح ہے اس لیے بھی ہے کیونکہ دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں ویدیشی لوگوں نے بھی دیکھیں جرمنی کا کل ایک بیان آیا اس پر بھی بوال مچ گیا اس بیان کو لے کر دگویجے سنگھ ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کرن دیجیجو ٹویٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ دیش کو توڑنے والا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور خاص کر راہل گاندھی نے جس انٹرپیرنس کی بات کی تھی وہیں یہاں دکھائی دے رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے تب بھی آپ کو برا لگتا ہے سنجکت راشتر سنگھ سے بات آتی ہے راہل کے پکش میں وہ تب بھی برا لگتا ہے دنیا کے تمام اخبار لکھتے ہیں تب بھی برا لگتا ہے لیکن سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ راہل آخر جا کیوں نہیں رہے ہیں اوپری عدالت میں اور ٹھیک یہ دیری کیوں کیا معاملہ صرف اور صرف یہ ایک سو ستر پیج کے ٹرانسلیشن کا ہے یا کچھ اور ہے ذرا آپ کے نظریے سے سمجھنا چاہتا ہوں پروفیسر اکیل سوامی جی دیکھیں راجیو جی آپ نے شبد اپیوک کیا رننیتی رننیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے رننیتی ایسی ہو کہ آپ کی وجہ پرابت ہو اب دو تین گھٹناوں کو دیکھئی آپ بھارت کے سب سے شکتشالی لوگوں میں راہل گاندھی کا نام پچاسویں نمبر پہ تھا اب وہ پندرہویں نمبر پہ آ گیا ہے مطلب اتنی جلدی اتنی لمبی اچھال اور بہت سارے لوکپریہ دیش کے پردیش کے جو مکھی منتری ہیں ان سے آگے راہل گاندھی پہنچ گئے ہیں یہ ہے رننیتی نمبر ایک کی وجہ رننیتی نمبر دو کی وجہ امیش شاہ جی جو انہوں نے جال پھلایا تھا اس جال میں خود پھز گئے ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ مافی کیوں نہیں مانگ لیتے یا اپیل کیوں نہیں کر دیتے کیونکہ ان کا جو پری پلان تھا وہ تھا کہ اپیل کریں گے اور ہائر کورٹ سے اس کو ماف کرا دیں گے بات ختم ہو جائے گی اور کیونکہ اب سمجھ گئے کہ یہ چیز جو ہے مافی تو مانگی نہیں اگر راہل گاندھی نے مافی مانگ لی ہوتی تو ان کا واتس اپ گروپ اور فیس بوک گروپ اور ان کا آئی ٹی سیل پوری طرح سے راہل گاندھی کی مافی کو پرچارت کرتا اور یہ بتانے کا پریاز کرتا کہ راہل گاندھی نے مافی مانگ لی ان کی وجہ ہو جاتی مافی مانگی نہیں اب یہ ہے کہ اگر آپ اپیل کر دیں گے تو پہلے سے تیہ کر رکھا ہے کہ ان کی اپیل کو پرانے جو پورے لور کورٹس ہیں اس کو سٹے کر آ دیں گے اور ان کی مافی کر آ دیں گے اب راہل گاندھی وہ بھی نہیں یہ ہوتی ہے رننیتی اب آپ دیکھئے رننیتی میں ایک چیز اور دیکھئے سی ووٹر سروے نے کناٹکا کے اندر جو سروے کیا ہے اس میں سپش ٹروپ سے کہا ہے کہ جی ڈی ایس بی جی پی کے ووٹ کاٹ رہی ہے یہ ہے سٹیٹیجک ایلائنس یہ ہے سٹیٹیجک ایلائنس اسی لئے ہم لوگ جو چرچہ کر رہے ہیں کہ اگر کانگریس اور ٹی ایم سی مل جاتے ہیں بی جی پی جی جائے گی یہ ہے سٹیٹیجک ایلائنس اسی لئے ہم سے اگر جی ڈی ایس ٹرائنگلر آپس میں ایڈجسمنٹ کر کے کچھ سیٹوں پر جو جی ڈی ایس کی سیٹیں کانگریس ایسے کانڈیڈیٹس کھڑا کرے گی جو بی جی پی ووٹ کاٹے اور جی ڈی ایس ایسے کانڈیڈیٹ جہاں کانگریس جیتنے والی ہے کانڈیڈیٹ کھڑے کرے گی جی پی لوگ جیتنے والے ہیں تو بی جی پی کو دھراشائی اور پراجت کیا جا سکتا ہے اب آئیے تیسری جو ان کا سب سے بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے جو ان کا برہماستر ہے جس کا یہ اوپیو کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا اموگ استر ہے جس کا کوئی کاٹ نہیں ہے کسی اپوزیشن کے پاس وہ ہے دنگے ہر جگہ دنگے ہو رہے ہیں بیہار میں دنگے ہو رہے ہیں ہر جگہ دنگے ہو رہے ہیں اور یہ ایک پرکار کا اب میں یہ سمجھتا ہوں دیکھئے میں ہوں شد ہندو میں ہوں شد سناتنی میں جاتا ہوں پوجہ کرنے یا حون کرنے یا جو بھی کرتا ہوں ستوتی کرنے جاتا ہوں مندر میں میں مسجد میں نہیں جاتا میں مسجد کے باہر بھی نہیں جاتا بلکہ میں تو آج تک سچ بتاؤں آپ کو میں کسی مسجد یا گرجاکر کے اندر ہی نہیں کیا ہاں ویدیش جب گیا تو گرجاکر کوئی ایسے درشنی اسطحل کے روپے دیکھنے گیا کیونکہ میں ہندو ہوں تو میں ہندو مندروں میں جاتا ہوں تو یہ جو ہندو لوگ تتھا کتھت ہندو ہیں جو دھونگی ہندو ہیں یہ اپنے دشہرے کو منانے کے لیے یا کسی بھی اصحاب کو منانے کے لیے مسجدوں کی سامنے کیوں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ادیش یہ ہے دنگے بھزات کرانا اور یہی ان کا ایک امہو گستر ہے اب یہ ہے سٹیٹیجی ہو گئی کانگریس کی یہ سٹیٹیجی ہو گئی بی جی پی کہہ میں بات کرتا ہوں سٹیٹیجی جنتا کی کیا ہو میرے جیسے دیش پریمی لوگ اور راشت پریمی لوگ اور اصلی ہندو ہمارا کرتب بھی یہ ہے کہ جو دیش میں ایک راحل گاندی کہہ رہا ہے کہ دیش میں پریم اور صدبھاؤ چاہیے دیش کو جوڑنا والا چاہیے ہم کو نفرت ہٹانی ہے دیش کو جوڑنا ہے اور دوسرا پکش ایسا ہے جو دیش میں نفرت آنا چاہتا ہے ودویش پھلانا چاہتا ہے اور دیش کو دو بھاغوں میں توڑنا چاہتا ہے اب دیش کی جنتا کی سٹیٹیجی کیا ہے دیش کی جنتا کیا چاہتی ہے یہ کنٹکا کے چناؤ سے پتا چل جائے گا اور اس کے بعد پتا چل جائے گا جو لوگ دیش کو پیار کرتے ہیں جو دیش بھکتی کرتے ہیں جو بھکت لوگ ہیں وہ ہندو مسلمان سکھ کے ساتھ جوڑنے کیونکہ ہم نے دیکھا پنجاب کی دلسترے ہوا کہ ہندو راشت کی اگر آپ بات کریں گے تو ان کو سکھ راشت کی بات کرنے سے کیسے آپ روک لیں گے تو ہم تو ایک سمیدھان پردت جو ہمارا کرتو ہے ہم کیول اپنے ادھکاروں کی بات نہیں کرتے راجیو جی ہم اپنے کرتویوں کی بات کرتے ہیں ہمارا کرتو ہے سمیدھان کے پرتی اور بھارت ماتا کے پرتی یہ کرتو ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ کو ایک جوٹ کرے نہ مسلمان ہندووں کے مندر کے سامنے کٹھا لے رہا zijn اور نہ ہم ہندو جا کے مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے کٹھا لے رہا ہیں یہ دیش کے حتم ہے یہ راشترے حتم ہے اور یہی ہمارا کرتو ہے اپنی بھارت ماتا کے پرتی اور یہ سمیدھان کی طرف کرتو ہے جس کے لئے میں پرچن بد ہوں میں بچن بد ہوں اور یہ میں کرتا رہوں گا چاہے کچھ ہو جائے راجیب جی تو یہ ہے کہ ہم لوگ اور ہم پینلیس بینا بہت پریشان ہو رہے ہیں ہمارے سے ایک ہزار گناہ جادے پریشان بی جی پی ہے تو ابھی تو پورا ایک مہنے کا ٹائم ہے جرہاں سانس تو پھون لیں دیجئے ان کو سانس تو لینے جیجئے ان کو سوچ لیں تو دیجئے جو ایک پرکار کا پرشنچن لگ گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے یہ سٹیٹیجی میں سب سے بڑی جیت ہوتی ہے جب آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ وپکش کرنے والا کیا ہے دوسری بار راجیب جی یہ ہے کہ جو نیائے پرکریہ ہے دیش کی میں اس کا بہت سممان کرتا ہوں نیائے پرکریہ سے میں نے دو باتیں سیکھ لی ہیں اور میں آپ سے رائے دیتا ہوں اور جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری نوکری میں نوکری دینے والے ہیں ان کو میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں اب جو کوئی آکے آپ کے دفتر میں کہے نوکری لیتے سمیں کہ میں ایم اے پولٹیکل سائنس ہوں تو اس انورسٹی کا اوریجنل ڈگری ہی کیون مطمق آئیے گا ایک آدمی بھیج کے پتہ چلا لیجے گا کہ وہ ڈگری وہاں ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی اس کے دس سینئر جونئر اس کے کلاس فیلو سے سٹیفائی بھی کرا لیجے گا ہاں یہ میرے ساتھ کلاس میں بیٹھتا تھا میں کر سکتا ہوں کیونکہ بعد میں اگر آپ نے اس کی ڈگری یا آپ نے پوچھ لیا کہ اپنی ڈگری لیاو ستھیاپیت کر کے وہ چلا جائے گا اور نجیر بنی ہے اس کوٹ کی جو آپ پرشن پوچھیں گے پچیس جار پہ آپ کا فائن ہو جائے گا دوسری بار راجیو جو دیکھئے صاحب کی جو مطرتہ ہے وہ بڑی کشدائک ہوتی ہے آپ زیادہ نزدیک جانیں گے کوشش راجیو جی آپ کو بھی کشد ہوگا دیکھیں تین ایک جاپان کے پردھان منتری تھے ان کا کیا ہش روہ آپ کو دیکھا دوسرے آپ کے اسرائیل کے ہیں نیتن حیو صاحب ان کا کیا حال ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں اور تیسرے ہیں امریکہ کے راجپتی دونالڈ ٹرم جن کے لیے انہوں نے کہا تھا اس بات ٹرم سرکار ایک کون اسٹار کو کروڑوں روپے دینے کے چکر میں ان کو سجا ہو گئی ہے تو میں تو یہ اپنا ایک بڑا خوش نصیب میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے پکش میں کوئی پرچار نہیں کر رہا ہوں میں بھکت نہیں بنا کیونکہ جو بھکت ہیں ان کے ساتھ امریکہ میں تھے ایک اسرائیل میں تھے اور ایک جاپان میں تھے اب وہ جو لڑیا والے ہیں اور روس والے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا لیکن آج کے تاریخ میں جتنے بھی ڈیموکریسیز ہیں وہ صاحب کے اگینسٹ ہیں میں صاحب کا نام نہیں لوں گا ورنہ پھر وانہانی کا کیس بن جائے گا جو صاحب ہیں ان کے جو ویسٹن ڈیموکریسیز ہیں وہ اپوزیشن کر رہی ہیں اور جتنے بھی سمپردائے وادی اور جتنے بھی تاناشاہی شکتیاں ہیں ان کا سہیوک کر رہی ہیں لیکن ان کو بھی یہ لیسن لینا چاہیے کہ صاحب جس پہ ہاتھ رکھ دیں ایک بار ہم نے ادھارن لیا تھا میں آپ صاحب سے کوریلیٹ نہیں کروں گا پھر کشٹ ہو جائے گا مجھے آپ نے بلکل میں بلکل پرسنگ کو کوئی جیویتی امرتی وقت سے کوئی سمبند نہیں ہے بھاسپاسور کا جو پرسنگ ہے جو شیو نے شکتی دی تھی اور شیو کے ہی اوپر ہاتھ رکھنے کا پریاس کیا تھا بھاسپاسور نے اور پھر بھگوان ویشنو کو افتار لے کے ان کو نشٹ کرنا پڑا تھا بلکل اسی پرکار کی ستھی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ بلکل اپنے ویویک کا اپیوگ کریں بھارت ماتا کو مجبوط بنانے کے لیے 140 کروڑ سارے دھرم اور سمپردائے اور جو ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں راجیب جی ایک منٹ اور لے لیتا ہوں پوشمیتر شنگ کے بارے میں پڑھ لیجے گا سب سے زیادے ید اور سب سے زیادے رکھتپات جو ہوا تھا وہ پوشمیتر شنگ نے کیا تھا تو ایک پوشمیتر شنگ نے جو عدھوں کے ساتھ کیا تھا اور جو سوڑنوں نے دلیتوں کے ساتھ کیا تھا اور جو مسلمان اور ہندو راجاؤں کی بیچ میں ید ہوئے تھے یہ تینوں چیزیں سمکالین ہیں کیول ایک چیز جو آپ کے فیور میں ہے ہندو مسلمان اس کا کیول ایک پکشی ورنان آپ کرتے ہیں لیکن جو دلیتوں پہ آتی اچان نکیول ہوئے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں اس کا پرسنگ نہیں چھیڑتے اور بودھوں کے مٹھوں کو جو جس پرکار سے پوشمیتر شنگ نے اس سمیں اجاڑا تھا اس کی اب بات نہیں کرتے تو پورانے اتحاس کو جب یہ ایک پرکار کا سکالین یوگ تھا اب ہم 21 شتابدی میں ہیں جو کہ اس 21 شتابدی کے سائنٹیفک ورڈ کے یود میں جہاں ہم ڈیموکریسیز کی بات کر رہے ہیں جب دیش کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ پتال لوگ میں جا رہے ہیں ہم لوگ فیوچر کی بات ہی نہیں کر رہے پانچ سو سال سال سے نیچے ہم بات ہی نہیں کرتے تو یہ راجیب جی بڑا دکھت کال ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے اس نو سال میں بینا کسے بھائے کے ایک شکشک کے روپ میں بھکت نہ بنا نہ بھکت بننے کی اور اگرسر ہوا موسیقی